السلام علیکم ایڈیوٹو فیملی امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو دوستو آج کسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ جو بزاروں میں یا مختلف سرکوں پر جو لوگ فری میں سم دے رہے ہوتے ہیں ان سے اگر آپ سم بائے کرتے ہیں تو آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ کسی بندے کو اپنے آئیڈی کارڈ کی کپی دیتے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ وہ بندہ آپ کے آئیڈی کارڈ کی کپی کو کسی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے آئیڈی کارڈ کی کپی کے دونوں طرف آپ نے کراس لگا دینا ہے اور وہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے جس کام کے لیے آپ اپنے آئیڈی کارڈ کی کپی اس بندے کو دے رہے ہیں تو دوستو آپ بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے جو لوگ آپ کو فری میں سم دے رہے ہوتے ہیں ان سے سم بائے کرنی ہے یا نہیں تو دوستو یہاں پر بات کر لیتے ہیں کہ وہ آپ کو کس طرح آپ بالکل فری میں سم دیتے ہیں تو دوستو وہ جب آپ کو سم دیتے ہیں تو آپ سے آپ کا آئیڈی کار� کا فنگر پرنٹ جو ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کے آئی ڈی کار کے اہم ڈیٹا جو ہوتا ہے اسے کاپی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک اور نیو جو نصیم میں ہوتا ہے اسے اکٹیو کر کے جو فرادی جو ہوتے ہیں جو فیس بک یا اولیکس پر فراد کرتے ہیں ان کو سیل کر دیتے ہیں ہزاروں میں ان کو وہ سیل کرتے ہیں کیونکہ جو فرادی ہوتے ہیں انہوں نے لاکھوں میں فراد کرنا ہوتا ہے اس لیے وہ ان سے ہزاروں میں بائے کر لیتے ہیں تو دوستو یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آج کل جو پانی بھی ہے وہ بھی فری میں نہیں ملتا وہ بھی آپ کو تیس رپے کی ایک بوٹل دیکھنے کو ملتی ہے تو دوستو وہ آپ کو ڈیٹ یا دو سو رپے کی فری میں سم کیوں دیں گے اس کے پیچھے ان کا کوئی نہ کوئی کام تو ہوگا تو دوستو آپ نے جب بھی کہیں سے سم بائی کرنی ہے آپ نے کسی باعتماد بندے سے سم بائی کرنی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے کمپنی کے فرنچائز پر جا کر بھی بائی کر سکتے ہیں کے ساتھ آپ ایف آئی اے کی ہیلپ لائن وان نائن نائن وان پر کال کر کے بھی اس کے مطلق مزید انفرمیشن لے سکتے ہیں امید ہے کہ دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ